اسلام علیکم and welcome to امبر ولوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہیں حریت سے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بنا رہے ہیں ٹی پارٹی کے کچھ آئیٹمز تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کچھ آئیڈیاز آپ کو بھی مل جائیں گے یہ جو ہم بنا رہے ہیں فیش یہ چائے کے لیے بھی بنا سکتے ہیں ٹی ٹائم کے لیے یا ویسے گھر میں سردیوں میں بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں ہی سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے میں نے یہ لی تھی فیش اور یہ ہم لوگ لے کر رہے تھے الڈی سے ایک پیکٹ میں تقریباً فور پیسیز ہوتے ہیں فیش کے اور میں نے یہاں پر ٹو پیکٹس جو انا یوز کی ہیں تو تقریباً یہ ایٹ پیسیز بنیں گے اس پہ ہم نے اجوائن اور سب مسالے جو ہیں وہ مکس کر کے لگائے ہیں آپ نے جو مسالے ہیں فیش والے لیٹرلی جو آپ کو پسند ہے وہ لگا سکتے ہیں نمک لار میرچوں کا پاودر کالی میرچ تھوڑی سی حلدی تھوڑی سی اجوائن گرائن کی ہوئی اس کے بعد گرم مسالہ فیش مسالہ یہ سارے آپ نے مکس کر کے اس کے اوپر لگا دینے ہیں اگر آپ چاہیں آپ اس کو فرائی پینڈ میں تھوڑا سا اویل ڈال کے جو انا فرائی کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں جو گریل بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو اوون میں بیک کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر اوون جو آپ پر ہیٹ کر دیا تھا اور ہم اس کو بیک کریں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا اوون جو انا وہ کیسے چلتا ہے ساتھ میں یہ جو ہے نا مکس ہے بوائل ویجیٹیبلز یہ بھی پیکٹ میں جو ملتی ہے نا فروزن ویجیٹیبلز یہ وہ والی ہیں اس میں مٹر تھے گو بھی تھی اور گاجر تھیں تو بہت مزی کی سبزی بھی تھی ساتھ میں اور اس کے ساتھ ہم ابھی ایک سوز بنائیں گے کی بہت مزیگی بناتی ہیں اور یہ آج کا ہمارا تھا لائٹ سا ڈینر تو ایکچولی کل ہم نے تھوڑا سا ہیوی ڈینر لیا تھا تو آج ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا لائٹ کھانا لیں گے تو کھانا کھائیں گے اس لیے آج سالیڈ اور اس طرح کی لائٹ لائٹ چیزیں رات کے لیے ہم نے بنائی تھی یہاں پر ابھی ماما سالیڈ بنا رہی ہیں یہاں پر کیا کیا ہم نے ایک بڑا سا ٹوماتر لے لیا ہے اور اس کو گول سرکل میں اس کے سلائسیز کاٹ رہے ہیں تو بہت سیمپل یہ ہم نے بنانا ہے ٹومیٹو کا سالیڈ ساتھ میں فیتا جو چیز ہوتا ہے وہ ایٹ کریں گے اور ایک مستر بیسٹ ہم نے ایک سوز بنایا ہے وہ اس پر ڈال دیں گے ڈیکوریشن جو ہے وہ اپ ٹو یو ہے جیسے آپ مرضی کر سکتے ہیں ڈیکوریشن کی جو ہے وہ بلکل فری ایک سمجھ لیں کریئیٹیویٹی کی ہوتی ہے جیسے آپ کی مرضی آپ پلیٹ ڈیکوریٹ کریں ہم نے اس طرح سے گول سلائسیز کاٹ کے ٹوماتر کے تو پلیٹ میں سجا دیئے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ ریکٹنگل پلیٹ بھی لے سکتے ہیں ٹری بھی لے سکتے ہیں اٹس اپ ٹو یو لیکن میرے حیال سے میں نے اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ جو کھانے کی دیش ہے وہ اتنی خوبصورت اور اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ بے شک آپ کا دل نہ بھی کرے کھانا کھانے کو لیکن اس کی جو ڈیکوریشن ہے وہ آپ کو اتنی اٹریکٹ کرے کہ آپ کا خود ہی کھانے کو دل چاہے تو جب ہم پریزنٹ کرتے ہیں نا پریزنٹیشن ٹیبل کی تو وہ اچھی سی کرنے چاہیے بس یہ نہیں کہ سمپلی سی چیزیں رکھ دیں نہیں اس کو اچھے سے پیار سے محبت سے دل کے ساتھ جو اچھی نیت کے ساتھ کھانا ریڈی کریں اپنے ٹیبل کو سجائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم سپین کریں میں اپنی ہر ویڈیو میں جو اکثر یہ بتاتی ہوں تو ای ہوب کہ یہ اچھا سا میسیج آپ تک پہنچ گیا ہوگا تو جناب یہ جو مسترد سوسن ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے مسترد لیا تھا مایونیس لی تھی اس کے بعد کالی مرچ لی تھی اور تھوڑی سی وینگر لی تھی بس کوئنٹیٹی جو ہے نا وہ تقریباً وان ٹی سپون ایچ انگریڈینٹ کے آپ ڈال دیں اپنے ٹیس کے مطابق اور نمک ڈال دیں کالی مرچ ڈال دیں اور یہ اچھا سا سوس جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ ہیں اولیفز ان کو میں نے واش کالیا تھا اور ان کا پانی جو نا وہ ڈوائے کر کے اس کے اوپر ہم پلیٹ میں سجا دیں گے تو اس میں ہم نے ڈال لیا ہے ٹوماٹر آئی تین کے تین یہ چار بڑے ٹوماٹر تھے یہ ہے فیتا چیز اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے جو نا پیسیز میں کٹ لیا تھا اگر آپ کے پاس کیوبز ہیں تو آپ کیوبز بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی خوبصورت لگتے ہیں یہ ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ڈال لیا ہے اس کے اوپر اور یہ یہاں پر ماما کٹ کر رہی ہیں کیونکہ یہ جو نا بہت بڑے بڑے سب پسند نہیں کرتے تو چلیں اس کے بھی چھوٹے چھوٹے سلائسیز جو نا کٹ لیتے ہیں سم ٹائم اگر آپ چاہیں تو بلیک آلیفز بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دونوں آلیفز جو نا بہت اچھے ہوتے ہیں صحت کے لیے پوشش کیا کریں کہ سیلڈ میں ضرور استعمال کیا کریں یا پھر کھانے کے انڈ میں ان کو تطپک کے ساتھ ایک یا دو ضرور لیا کریں بہت مزید کی ہوتے ہیں یہاں پر جو نا میرے پاس گرین والے تھے میں بھی نیکس ٹائم جو نا بلیک والے لے کر رہا ہوں ہم لوگ زیادہ گرین والے ہی یوز کرتے ہیں آلیفز تو یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے سب سجا دیئے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری سیلڈ کی پلیٹ جو نا وہ ریڈی ہو گی ہے اور سیلڈ جو نا وہ آپ ڈیفرن وے میں بنا سکتے ہیں بہت سارے سیلڈ ہیں مختلف انگریڈینز کے ساتھ بہت مزیگے بنتے ہیں اور ضرور جو سیلڈ ہے اپنی جو نا ڈینر میں لنچ میں اپنے کھانے میں ضرور شامل کیا کریں یہاں پر جو سوس ہے ہم نے پلیٹ کے اوپر ڈریسنگ جو نا وہ کر دی اس کی اگر آپ چاہیں تو آپ ایک الگ پوٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر چاہیے تو اپنی پلیٹ میں ڈال سکتے ہیں اور ہماری طرح اگر چاہیں تو اس کی اوپر ڈریسنگ کر دیں جیسے جو نا کریٹیو آپ نے ہود بننے اپنے ڈیش کو پریزنٹ کرنے جیسے آپ کو اچھی لگے جیسے آپ پسند کرتے ہیں لیکن یہ کلر فول تھا اور لائٹ تھا اور بہت مزے کی تھی ماشاءاللہ اچھا جو مسترڈ ہے وہ ہم لوگ سٹارٹ کیا تھا بیگ کرنا اور اس کے بعد ہم نے ٹیمپریچرز کا ہائی کر دیا تھا تو یہاں پہچی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو ٹیبر ہے وہ سج گیا ہے اور مزے دار سے میری بیٹی یا سکور میں سوپ بننایا تھا وہ بھی ہے کنٹینر میں گرما گرم بیجیٹیبل کا سوپ تھا بہت مزے کا تھا ماشاءاللہ یہ ہے ہماری ڈیش اور یہ ہے سیلڈ تو یہ تھی ہماری آج کا سمپل سا ڈینر آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اچھی لگی ہے میک شور کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے پیاروں کے ساتھ اور اچھے اچھے کومنٹ کرنا مد بولیے گا تو آج جو ہے میری بیٹی نے سکور میں بنائے تھا فوڈ میں سوپ تو یہ ہم نے پیا یہ بھی شکرکندی کا سوپ تھا بہت مزی کر رہا ماشاء اللہ یہ جناب ہے نیکس ڈے اور ہم لنچ کے لئے بنا رہے تھے چکن تو یہ جناب چکن کے پیسیز ہیں جو کہ تقریبا ون کیجی سے تھوڑے سے زیادہ ہی ہوں گے ہم نے ان کو میری نیٹ کر کے رکھ دیا تھا اس میں ہم نے لگا تھا دہی تندوری مسالہ تھوڑا سا لیمن جوس اس میں ڈالا تھا اور سب مسالے جو ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو میری نیٹ کر کے رکھا ابھی ہم اس کو اوون میں جو اینا بیک کر رہے ہیں بہت مزی کی تھے تھوڑا سا اس میں اوینڈ ڈالا تھا اور پانی انہوں نے خود چھوڑا تھا دہی نے تو یہ ہے ٹی پانٹی کے لئے ہم بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں گیسٹ آ رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا الگ بنانے ویسے بھی ویکنڈ تھا تو چلنے گھر میں میں بنے اور تاکہ جو اوون ہے نا اس پہ بھی زرہ کام چیٹے بگنا پڑے یہ ہے کیک جو کہ میں مکس لے کر رہی تھی مکس بیٹر اس میں نا جو بیٹر ہے وہ ریڈی جو نا تیار تھا میں نے اس میں تین انڈے گھر میں ڈالے تھے ون ہنڈ ایٹی میلی لیٹر اس میں ڈالا تھا دودھ اور بٹر ڈالا تھا نائنٹی گرامز اور یہ تھے میرے پاس سپرنکلز وائٹ اور گولڈن یہ میرے پاس کافی عرصے سے پڑے ہو تھے میں نے سوچے چلے یہ بھی یوز کر لیتے ہیں کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں نے جو نا بیٹ کر لیا تھا اور یہ ہم بنا رہے ہیں پکوڑے تو یہ ہے فریش پالک آلو این پیاز یہ ہم نے اس کا پانی ڈرین کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اس کو واش کر کے اچھی طرح سے ساتھ میں ہم نے اس کا جو ہے نا بیسن وہ ریڈی کر کے رکھا تھا اور اس کو بھی مکس نہیں کریں گے مکس تبی کریں گے جب پکوڑے فرائی کریں گے ونہ بہت پانی چھوڑ دیتا ہے یہ ہے جی چٹنی یہ بھی بڑی مزیدار تھی گرمے ہم نے بنائی تھی دنیا پودینہ اور دہیں سبز مرچیاں اور مسالے یہ ہے جی پکوڑے یہ ہم پر فرائی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ گرمہ گرم پکوڑے نکر رہی ہیں بہت مزے کی ہشگو آ رہی تھی بہت اچھا ان کا ٹیسٹ تھا یہ بہت کرسپی تھے اور اندر سے بہت سوفٹ تھے بہت ماشاءاللہ مزے کے تھے اچھا آپ ضرور اگر پکوڑے بنائیں نا تو بیکنگ سونا اس میں ضرور ایٹ کریں بہت مزے کی جو نا پکوڑے سوفٹ ایسے بنتے ہیں تو یہ تھے یہ پالک فریش تو اس کے ساتھ بہت کسپی بنتے ہیں پکوڑے کوشش کیا کریں کہ پالک جو نا وہ فریش ڈال لیا کریں اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے پکوڑوں کا اور اگر نہیں ہے تو پھر فروزن ڈال لیں جیسے آپ کے پاس افیلہ پل ہے تو یہ ہیں جی ہمارے پکوڑے جو کہ بہت مزے کے ریڈی ہو رہی تھے یہ دیکھیں یہ باقی کا بیٹر ہے یہ ہے ہمارا کیک جو کہ ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا اور میں نے اس پہ اور جو نا سپرنکل ڈال دی تھے گولڈن اور وائٹ اور یہ ایسے کورٹن کی طرح اتنا نرم تھا اتنا ماشاءاللہ اچھا تھا یہ میں لے کر رہی تھی ایسڈا سے ٹو پیک تھے فور پاؤنڈ کے تو بس آپ نے گھر میں جو نا اس پہ وہ ایڈ کرنے ہیں تین اندے بٹر نائنٹی گرامز اور وان ہنڈرن ایٹی میلی لیٹر یہاں بانی یہاں دود میں آپ کو ریکومنڈ کروں گی کہ دود ڈالیں اس سے بہت سوفٹ اور مویسٹ جو نا وہ کیک بنت ہے تو یہ ہم نے بنایا تھا ساتھ میں بہت خوبصورت تو میں نے سوچا میں اس کو توہ سا ڈیکوریٹ کر دوں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنا جو نا یہ ماما یہاں پر کاٹ رہی تھی میں نے سوچا میں آپ کو دکھاؤں گے کتنا یہ سوفٹ اور مویسٹ بن ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی مزکا تھا نہ ہی زیادہ میٹھا اور نہ ہی زیادہ کم میٹھا تھا بلکل ایکسلنٹ اس کا ٹیسٹ تھا اگر آپ چاہئے تو آپ اس میں جیم بھی لگا سکتے ہیں نوٹیلا بھی لگا سکتے ہیں پینٹ بٹر بھی لگا سکتے ہیں فروسٹنگ کریم بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی پسند پر ہے لیکن ہمیں یہ اس طرح کی چیزیں بارا اتنی پسند نہیں ہیں اور بیسی بھی گیس نے آنا تھا تو ہم سوچا پتہ نہیں وہ کھاتے ہیں کی نہیں ساتھ میں جناب چائے آپ کو پتہ ہیں چیزوں کے ساتھ تی اپارٹی ہے تو چائے تو مست بنتی ہے نا تو یہاں پر ہم نے چائے رکھی تھی اس میں دار چینی سبز علاچی اور پتی ڈال کے دودھ پانی ڈال کے سب کچھ رکھ دیا تھا اور ہم یہاں پر مکس چائے بنا رہے ہیں کیونکہ شام کا ٹائم ہے تو آپ کو تھوڑی سی ٹھانڈ ہو جاتی ہے یہ ہے چیکن کے سٹیک جو یہ پیکٹ میں ملتے ہیں فروزن یہ وہ والے تھے یہ ہم ساتھ میں فرائی کر رہے ہیں یہ ہے پکوڑے اور بہت نی مزے کہ ماشاءاللہ جناب ہماری ٹی پارٹی ہوگی تھی اگر آپ لوگ بھی ٹی پارٹی کر رہے ہیں تو بتائیں مجھے کومنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگ کیا کیا بنا رہے ہیں تو اسی طرح ایک دوسرے کو آئیڈیا دیتے رہیں اور اپنے جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کرتے رہیں سب لوگ جناب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے پیار محبت کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں تو اسی میں سب کی بہتری ہے یہ دیکھیں یہاں پر چکن بھی ریڈی ہو رہا ہے آئیڈ جو وہ ریلیز ہو گیا ہے اور جو نا ان کی بس سائٹ جو نا چینج کرنے چکن کافی ٹینڈر تھا اندر سے ان کو ہم انجوئے کریں کہ چٹنی کے ساتھ سوس وغیرہ کے ساتھ اور بہت مزید کی ہماری ٹی پارٹی ہوگی تھی آپ لوگ بھی ضرور محسن شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ ٹی پارٹیز میں کیا بناتے ہیں اور یہاں پر آگیا ہے کھانے کا ٹائم مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھے گا اپنا بھی بہت سارا ہیار رکھیں ملتے ہیں نیکس فلوگ میں تب تک کے لئے ٹیک یہ اللہ حافظ